ویلکم گائز تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو میں نے سکرپٹ لکھے رکھیے کیونکہ کوئی پوائنٹس بھول نہ جاؤ اس لئے تو پہلے ہم بات کریں باکس میں ہمیں کونس کونس مسالت دیا گیا ہے تو فون او بیسلی ہوتا ہے کلیر کے سے ٹرانسپرنٹ جو کی چھے مہنے میں پوری کی پوری رنگ بدل دیتی ہے اور جو پروپٹی پیپرس سب سے جیادہ مین ہیں ان میں ملتے ہیں پروپٹی پیپرس چارجر ہے کیبل ہے موٹی سی جاڑی یو ایس بی ٹائپ سی ٹو 3.5 ایم ایڈیپٹر ہے جس سے آپ فون میں ایڈیپٹر لگا کے سوری کنورٹر لگا کے آپ ہیڈ پون 3.5 ایم ایم جیک لگا کے گانے سن سکتے ہیں سی میجکٹر ٹول ہے تو بات کرتے ہیں فون کے مکڑے کے بارے میں آئی بین ڈیسپلے کے بارے میں تو 6.62 ایچ والا فول ایش ڈی پلس ای فور ایم ایم ایڈ ڈیسپلے جو ای فور ایم ایم ایڈ ڈیسپلے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ون ٹویٹی آٹو پہ سوری آٹو پہ جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ آپشن آن کر دیتے ہیں ریفریش ریٹ میں جا کے 90 اور 120 ہرٹس میں شیفٹ ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا فون کے ڈیسپلے پہ کام کر رہے ہو اور ریفریش ریٹ 120 ہرٹس ہے touch sampling rate 360 ہرٹس ہے اور جو instant touch sampling rate ہے وہ 1200 ہرٹس کا ہے گیمنگ میں بہت ہیلک کرے گئے 1200 ہرٹس برائٹنیس جو ہی وہ 800 نیرس ہے لیکن جب آپ کوئی content دیکھ رہے ہو تب برائٹنیس 1300 نیرس تک جا سکتی ہے اور protection ہے وہیں بھی وہ کی typical glass use کی گئی ہے scott sensation of glass جو اتنی خاص نہیں ہے بات کرتے ہیں فون کے دل کے بارے میں آئی مین chipset کے بارے میں snapdragon 875 چچپ ہے 7 nanometer جو بیٹری ایفیشنٹ ہے اب بات کر لیتے فون ہمارا ساتھ کب تک نبھا پائے گا مطلب بیٹری کے بارے میں 4700 ایمیج کی بیٹری ہے اور چارجنگ جو ہے 80 وٹ کی فلیش چارجنگ ہے اور جو فول چارج ہو جائے گا وہ 0 to 100 in 32 منٹس 32 یا جاتا بھی ٹائم لگ سکتا ہے ڈیپیڈ کرتا ہے آپ پون پہ کیا ٹاس کر رہے ہو 12 منٹس میں 0 to 50 پرسیٹ ہوگا ویسے 12 منٹس میں ہی ہوگا وہ کریک اگر آپ کی بیٹری 1 پرسیٹ بھی بھی ہے سکتا ہے to 50 پرسیٹ 12 منٹس میں ہو جائے گا جدی ویریانٹس 2 ہے ٹھون میں نوج کیا ہے آئیپون 812 28 ہے 12 256 ہے بات کرتے ٹھون میں کونسی پرکار کی ریم روم دی گئی ہے lp ڈی 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 3 ڈی 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 ڈ residents ڈ لپی ڈی ڈی آر پائے کرنی چاہتی ریال بی جیٹی نیوٹی سستہ پھولی اس سے بھی پھر بھی اس میں لپی ڈی ڈی آر پائے رہے ہیں ایو ایو ایف ایس 3.1 سٹوڈیج ہے اور جو اپ ڈیٹس پرومس کیے ہیں 2 ایرز انڈروڈ اپ ڈیٹس اور 3 ایرز سیکرورٹی پیچز آئیکو کو اپ ڈیٹس پہ ورک کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ 2 ایرز انڈروڈ اور 4 ایرز سیکرورٹی پیچز کر دینے چاہیے کیونکہ سیمسنگ سبھی برینڈ سے کافی آگے جا رہا ہے اپ ڈیٹس کے ماملے میں بات کرتے ہیں او ایس ہیو آئی کے بارے میں فنٹچ او ایس ٹویل ہے اور انڈروڈ ٹویل ہے سپیکرز جو ہے وہ ڈوال سٹیریو سپیکرز ہے ایٹی ٹوینٹی کا جو ریشو ہوگا وہ مطلب ایٹی پرسنٹ جو وہ لاؤڈنے سے وہ نیچے سے آئیں گی اور ٹوینٹی پرسنٹ اوپر سے آئیں گی اوپر کا سپیکر تھوڑا سا کم لاؤڈ ہے لیکن فون اچھا ہوئے گیمنگ کے ماملے میں اچھا ہوئے کیمیڈا وائز اچھا نہیں ہے جیدہ کچھ مزا نہیں آیا جو فیچر سے وہ وائیڈ وائیڈ ایل ون سپورٹ کرتا ہے فون آپ سٹریمی کر سکتے ہو نیٹ فلکس پہ ایچ ٹی آر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو جو کنیکٹیوٹی کے بارے میں بات کر لے تھے 5G کے بس چار بینڈز دیئے گئے ہیں جو جو مین بینڈ سے 5G کے وہ سب دیئے گئے ہیں یہ آئیکونیو سکس میں ٹوال پورجی پولٹی ہے وائی فائی کالنگ کے سپورٹ ہے وائی فائی سکس ہے سلوٹو 5.2 ہے اور یہ پہلی بارے دیکھ رہا ہوں میں آئی آر بلاسٹر بھی دیا ہے آئیکون آئین برو جیسا کہ میرا جو میں 64 میکاپکسل کا میں نے سیمسم کا جی ڈی 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 سینسر یوز کیا ہے وہ آئی اس پی ہے 8 میکاپکسل آلٹرہ ویڈ ہے دو میکاپکسل یوز لس میکرو ہے جس کی کوئی قدر نہیں کرتا پچھارا رو رہا تھا کل مجھے بولا کیوں ساتھ آتے ہو مجھے کیوں اتنا بدنام کرتے اسے بولا میں تیری اوک آن ہی بھائی ہے ویسے کسی کی اوک آن نکالنا اچھی بات نہیں ہے لیکن جو یوزلیس ہے تو یوزلیس ہے اور سیل پی 16 میگا پکسل کا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 4K 30 اور 60 افیس میں جو فرنٹ کیمیرا ہے وہ 1080 پہ ہی سپورٹ کرتا ہے مطلب 1080 پہ ہی ریکارڈنگ کرے گا 4K میں نہیں ہے کیمیرا فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں دوال ویڈیو موڈ بھی ہے جو سبھی فون میں آنے لگ گیا ہے آج کل کے پوٹریٹ موڈ بھی ہے نائٹ موڈ بھی ہے آپ جب سی اوڈی کھل رہے ہو call of duty ایڈ بیجیو میں کھلتے ہو تو فوڈی گیم وائیبریشن ہے فون میں IP ریٹنگ IP 52 ہے جو پہلی بار دی گئی ہے نہیں تو ہمیشہ فون سپلیش پروف ہی رہتا ہے اور پیس نا پیس انلاک ہے پھون میں اور پھنگرین ڈسپلی پھنگ سکینر ہے اور بہت سینسر ہے وہ میں بات کرتے ہیں پھون موچھے کیسا لگا ویسے پھون اچھا ہے گیمیگ کے ماملے میں اچھا ہے ڈسپلی بھی اچھا ہے لیکن جو کیمیرہ ہے وہ صرف ڈیسیٹ اگر آپ کو گیمیگ کرنی ہے ڈی ٹو دی یوزیس میں یوزیج میں چاہیے پیٹری بھی اچھی چارجنگ بھی اچھی تو آپ اسے نورمل فون کی ترہ یوز کر سکتے نہیں تو آپ ڈیوین ڈیویس دون رہے تو اسے بھی لے سکتے بائی گائز سبسکرائب کر دو بہت میند کر رہا ہو تو سبسکرائب کی برسات کر دو نہیں تو آپ کس آپ نے نہیں کیا نا مجھے بہت بورا لگتا ہے تو سبسکرائب کر دیا گو